آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست دوہزار تئیس کو ہم نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ محض پندرہ ماہ میں ہم نے چار سال کی بربادیوں کا حد المقدور ملبہ صاف کیا پاکستان کی مفادات کی راہ بے بچائی گئی بارودی سرنگیں صاف کی معیشت خارجہ تعلقات توانائی امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بدترین بد اندزامی کرپشن نالائکی اور سازچوں کی لگی آگ بجائی سوہ سال کا یہ مختصر عرصہ ناومیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرازم سفر تھا سب کچھ کھو جانے سے کچھ حاصل ہونے کا آغاز تھا تخریب انتشار اور فساد کے راستے سے تعمیر کی طرف پلٹنے کا سفر تھا معاشی تباہی سے نکل کر معاشی استحقام کی طرف لوٹ آنے کا سفر تھا تنہائی سے نکل کر تنہائی سے نکل کردی